جب آپ کو سوٹ نہیں ہوگا اسیم وکار آن سکرین اسیم وکار آپ کے نیتا کیوں اتنا ہائے توبہ مچارے ہیں کشمیر کے وشکوں لے کر جب بران وانی کو وہاں پر مارا گیا تھا اس کے بعد نبے دنوں تک انٹرنیٹ نہیں چلا تھا کشمیر تھپ رہا تھا تب اویسی صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا تھا میں جاننا چاہ رہا ہوں میری نظر میں نہیں پڑا اگر آپ کی نظر میں پڑا ہو تو بتائیں کرپیا کر کے آرڈیونس کو بھی وکار صاحب سر میں بولوں اب بیش میں کچھ بلکل بولیے سوال کا جواب جی جی سر بہت دیر سے سننا تھا 20 منٹ ہو گئے سر میں کسی کے بیش میں نہیں بولا چھوٹی سی بات سے اپنی بات شروع کروں گا کہ بہت وفاداری میں اور غداری ان دونوں کے بیش میں بڑی مہین سے ایک لائن ہوتی ہے جو دکھتی نہیں ہے کب آدمی غدار ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا فاروق عبداللہ کو اس لیے آپ لوگوں نے ایرس کرنے کی بات کی ہے کہ آپ کو ان پر شک ہے سر ان کے والد صاحب دیش کے ساتھ تھے وہ دیش کے ساتھ ان کا بیٹا دیش کے ساتھ جس آدمی کی تین پیڑیاں ہندوستان سے وفاداری میں گزر گئیں آج اس پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ غدار ہے اس پر شک کیا جا رہا ہے دوسری بات ابھی ایک صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک مقدمہ کیا ہے سر آپ سے گدارش کر رہا ہے ایک مقدمہ اور کر دیجئے کشمیر میں تھری سیونٹی ہٹا دیا آپ نے ہمارے دیش کا انگ ہے ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم سب ایک ساتھ ہیں ہمارا دیش بٹ نہیں سکتا ہمارا دیش کٹ نہیں سکتا لیکن آپ کو اس بات کی حقیقہ سویکار کرنا پڑے گی کہ جس دو ہزار انیس میں کشمیر سے تھری سیونٹی ہٹایا جا رہا تھا یہ کہہ کر کہ ایک نیشنل ہونا فلیگ ہونا چاہیے اور ایک نیشنل انثم ہونا چاہیے اور ایک ہماری آدادی کا پروہ ہونا چاہیے اسی دو ہزار انیس میں ہمارے دیش کے دوسرے حصے ناغالینڈ میں ایک نیا فلیگ کے ساتھ نیا راشتی انثم کے ساتھ نیا چودہ تاریخ کو ایک آدادی کا پروہ بنایا جا رہا تھا ناغالینڈ میں اویسی صاحب نے برحان وانی برحان وانی آتنکی کو جب مارا گیا تھا اس کے بعد نبے دنوں تک جب انٹرنیٹ بند تھا کتنی باری بیان دیا تھا میں جاننا چاہ رہا ہوں بڑا سرلسل سوال ہے اور آپ اتنے مہین پر وقت آئے ہیں آپ کو تو جواب پتا ہی ہوگا کتنی باری پوچھا تھا بتائیے نا بیورس کو کتنی باری بولا تھا اس کے بعد برحان وانی مارا گیا تھا اس کے بعد کسی مقمنطری کو یا پورو مقمنطری کو ہراست میں نہیں لیا گیا تھا کشمیر کی جنتہ کشمیر کی جنتہ کے لئے کشمیر بند تھا یعنی نیتہ بند ہوں گے تب ہی سب کچھ بند ہوگا جنتہ کے لئے بند ہوگا تو کچھ نہیں ہے یہ کیا لوجک بہت ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی پشمیر کے اندر میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں سر میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ امیش دیوگن ہیں آپ کے جیسے کئی پترکار دیش میں کام کر رہے ہیں کچھ سرکار کے لئے کام کر رہے ہیں کچھ سرکار کے ساتھ کام کر رہے ہیں کچھ سرکار کی نیتیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں تو کچھ سرکار کی جو نیتیوں خلاف کام کر رہے ہیں ان کے چینل بند کر دیئے گئے ان کے ڈسٹربنس کیا گیا تو اگر ان کو ایرس کر لیا جا ایسے پتھکاروں کو جو ایماندار ہیں بیمان نہیں ہے بھرشت نہیں ہے کریپ نہیں ہے اب آپ کمال ہے آپ برحان وانی سے پتھکاروں کو ملا رہے ہیں کمال ہے آپ کا اور ایک ایک سیکن ایک سیکن مجھے نہیں نہیں پتا آپ کس پتھکار کے لیے یہاں بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن لیکن آپ کس پتھکار کے لیے یہاں بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن آپ کو شارک پتہ نہیں یہ جب ٹھیک نہیں ہے کہ لیے تین گاہی میں نے میرے کونسا پتھکار کہہ رہا ہے کہ کچھمیر 손 işi اگر existe کس پترکار نے یہ بات بولی تین سو ستر اگر ہٹایا گیا تین سو ستر اگر ہٹایا گیا تو کشمی بھارت کا حیثتہ نہیں رائے گا یہ بات تو عمران کان کہتے ہیں جو فارق صاحب نے بولی نہیں نہیں سر حاکینا نہیں بولی آپ مجھے حاکینا جو راہل گاندھی نے جو راہل گاندھی نے بولا اس کو ڈوشیر میں ڈالا نہیں ڈالا پاکستان نے بولو حاکینا سر اگر آپ اگر آپ 40 سنگیڈ سنیے سنیے آپ کو فنڈمنٹ کے کوشن پوچھتا ہوگا اگر آپ کو جواب دیجئے جب 14 اگر سنیس سو سنٹالیس کو سنیے جب 14 اگر سنیس سو سنٹالیس کو ہندوستان میں پیدا ہوئے لاکھوں ہندوستانیوں نے اپنے مادر وطن کے ساتھ گھداری کی ٹو نیشن تھیری کا سمرسن کیا جنا کے ساتھ ہو لئے پاکستان من گیا کیا آپ کو جو ہندوستان کے ساتھ جڑے رہے اپنی مادر وطن کے ساتھ جڑے رہے کوئی تین سو ستر دیا کوئی پینتی سے دیا تھا آپ کو عبداللہ جو ہے نا عبداللہ پریوار ہندوستان کا اوریجنل اسلام اس پریوار ہے آپ نے جس جس ٹو نیشن تھیری کو ڈلی میں نکارا اسی ٹو نیشن تھیری کو کشمیر کے اندر پنپ نے دیا ستر سال سے آپ لوگوں کی وجہ سے کشمیر کا ہم مسلمان اپنے آپ کو ہندوستان کے ہندو سے تو چھوڑو ہندوستان کے مسلمان سے بھی اپنے آپ کو مختلف سمجھتا ہے آپ سے آپ کو بھی وہ بھاڑے کا مسلمان ملتا ہے آپ کو مسلمان نہیں مانتا آپ سنیے فارق عبداللہ کی اوقات کیا ہے ایک ڈیجٹ دو ڈیجٹ الیکٹرونل ووڈ سے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے سنیے کشمیر کا جلانی جلانی جو ہے نا جلانی جو بولتا ہے آزادی بارہ اسلام اس کو میں مانتا ہوں کھلے ہم بولتا ہے کہ وہ پاکستان کا چٹپنج ہے کشمیر کے اندر یہ جو مین سری میں مفتیز اور عبداللہ اور یہ گلام نبی آزاد یہ لوگ دو گلے ہیں مکار ہیں جھوٹے ہیں دلی میں کچھ بولتے ہیں کشمیر کے اندر کچھ بولتے ہیں اور آپ لوگ جو ان کی تربداری کرتے ہو آپ کے آپ بھی منوز ہیں جو کشمیر کا عام مسلمان کا بچہ اسلام کے نام پہ جہادی منتا ہے مرتا ہے محبوبہ مفتی کے پروار سے کوئی نہیں مرتا عبداللہ کے پروار سے آج تو کوئی نہیں مرا گلام نبی آزاد کے پروار سے کوئی نہیں مرا گریب مسلمان ڈاؤن ٹاؤن مسلمان کا بچہ اسلام کے نام پہ مرتا ہے اس پہ تو ترس کیجئے ان شیعہوں پہ ترس کیجئے ہندووں کے ساتھ نرسنا روہ آپ کی زبان بند آپ کی انترم آتما پچھلے تیس سال سے مری ہوئی تھی آپ نے ایک بار بھی نہیں بولا ابھی ممی کو ڈیڈی سے بات کرنی ہے آپ کا دل پریسرہ ہے فون نہیں چل رہا ہے کتنے سال کشمیری ہندو ہندوستان کی سڑکوں پہ پڑے رہے آپ کی انترم آتما کہاں تھی اور شیخ عبداللہ اور عمار عبداللہ چوئے نا ابھی راجی پریوار میں رہتے ہیں باہر میں کہیں سارے لوگ آپ کی اپنا کھانتی آپ کی اپنا کھانتی اور راجی پریوار میں راجی پریوار میں راجی پریوار میں رہتے ہیں اور پاکی مٹی ہے کہ وہاں جاکے کمرنر کو اتنا بزران کیا اس کو کہتا ہے دلیلہ کو تمہیں کرسی کیوں نہیں دی اور اس سے ایک سکت سیوہ کریں ایک سکت ایک سکت